ناظرین اب ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے پیش کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ارشاد فرمائے تھے ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب حالت احرام میں تھے کہ کوفہ کے ایک شخص نے جنگلی کبوتر کا شکار کیا اور اس کا کباب بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اسے کھانے سے اتناب کر رہے تھے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شکار تو ہے لیکن شکاری حالت احرام میں نہیں اور ہم نے اسے شکار کرنے کو کہا بھی نہیں یہ اب ہماری خاطر لے آیا ہے تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایسے شکار کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکروح جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات عجیب لگی اور انہوں نے حضرت علی کو بلانے کے لیے ایک شخص بھیج دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انتہائی تھکے ہوئے تھے اور ہاتھوں پر سبز رنگ لگا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن ہر معاملے میں آپ کی رائے ہمارے خیال سے مختلف ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف مو کیا اور فرمانے لگے خدا کو حاضر جان کر وہ شخص گواہی دے جو حالت احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور پھر شکار کا گوشت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا ہم حالت احرام میں ہیں یہ وہ کھائیں جو احرام سے باہر ہوں اصحاب پیغمبر میں سے بارہ افراد نے اس کی گواہی دی پھر آپ نے فرمایا خدا کے لیے گواہی دو جب حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانچ انڈے پیش کیا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں حالت احرام میں ہوں شتر مرک کے یہ انڈے ان کو کھلاو جو حالت احرام میں نہ ہوں پھر بارہ افراد نے اس کی گواہی دی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو کباب ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو حالت احرام میں نہیں تھے اور پھر آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایک عرابی نوکر نے ایک شخص کو پتھر مارا اور اس کی آنکھ اندھی کر دی اس شخص نے یہ معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا حضرت عثمان نے فرمایا میں اس کی دیت عطا کروں گا اس بدوی نے کہا نہیں میں دیت نہیں چاہتا بلکہ قصاص چاہتا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں دیت کا دو گناہ ادا کریں گے عرابی پھر بھی امادہ نہ ہوا اور وہ برابر انکار کرتا رہا اور کہتا رہا کہ میں قصاص کے بغیر کسی چیز پر بھی راضی نہیں ہوں گا چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ حضرت علی کے پاس بھیجا حضرت علی نے پہلے تو مدعی کو دیت ادا کرنے کو کہا لیکن وہ عرابی راضی نہ ہوا پھر حضرت علی نے اس دیت کو دو گناہ کر دیا تو وہ پھر بھی راضی نہ ہوا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھوڑی سی کپاس اور ایک شیشہ لاؤ حضرت علی نے وہ کپاس تر کر کے آنکھوں کی پلکوں اور آنکھ کے اطراف میں رکھ دی اور مجرم سے فرمایا اب تو اپنی آنکھ کھول کر بیٹھ اس نے وہ آنکھ کھول دی آپ نے آئینہ کو سورج کے سامنے رکھا اور سورج کے شواؤں کو اس کی آنکھوں کے ڈھیلے پر متقض رکھا کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کی بسارت پانی بن کر بہ گئی اور اس کی آنکھ کی بنائی ہمیشہ کے لیے خاتم ہو گئی ناظرین ایک شخص کی دو بیٹیاں تھیں ایک اپنی قوم کی عورت سے اور دوسری غیر قوم کی عورت سے اس نے ایک جوان سے اپنی قوم کی عورت والی بیٹی کا رشتہ کر دیا لیکن دھوکے سے دوسری قوم کی عورت والی بیٹی سے اس کا نکاح پڑھوا دیا مرد کو نکاح کے بعد اس دھوکے کا پتہ چلا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کر حاضر ہو گیا حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مرد مہر ادا کر چکا ہے لہٰذا لڑکی کا باپ دوسری لڑکی کو اتنے جائج کے ساتھ وقصد کرے جتنا داماد نے مہر ادا کیا ہے اور وہ جوان پہلی بیوی کو چھوڑ دے پھر عدد گزارنے کے بعد دوسری کو پیاح لائے پھر اس کے بعد باپ کو دھوکہ دہی کے جرم میں سزا دی جائے ناظرین ابو عمر ابو تفیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت دیکھا جب آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کتاب اللہ کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو خدا کی قسم قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ آیت رات کو نازل ہوئی یا دن کو راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی جا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑی پر تھے شریف بن حانی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مساء علی الخفین کا مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا علی سے پوچھو ان کو میری نسبت یہ مسئلہ زیادہ معلوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں نارنگیاں آئیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایک نارنگی اٹھا لی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان سے لے کر لوگوں میں تقسیم کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی مال غنیمت تقسیم فرماتے تو برابر حصے لگا کر کرا ڈالتے تھے تاکہ اگر حصوں میں کمی بیشی واقع ہو جائے تو وہ اس کی ذمہ داری سے بری ہوں ایک بار اسفہان سے مال آیا جس میں ایک روٹی بھی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقی مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی ساتھ ٹکڑے کر دیئے اور کورا ڈال کر تقسیم کر دیا آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جو مال آیا ہے اسے فوری طور پر مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے جب مال ختم ہو جاتا تو بیت المال میں جھاڑو دلوا کر مکمل صفائی کرا لی جاتی قاضی ابو یوسف کی ایک تصریح کے مطابق دوسری مرتبہ جب اسفہان سے مال آیا تو آپ نے اسے چند دیانتدار لوگوں کی تیویل میں رکھوا دیا حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک مشکیزہ شہد اور ایک مشکیزہ گھی منگوا لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امانت کے مال کا جائزہ لیا تو دو مشکیزے مال سے کم نکلے آپ نے محافظ افراد سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے ہم یہ دونوں مشکیزے لا دیتے ہیں آپ نے فرمایا تمہیں اصل واقعہ بیان کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہم نے دونوں مشکیزے حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا ہیں آپ نے فرمایا بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ سامان لوگوں میں تقسیم کر دینا تم نے اسے امی کلسوم کے پاس بھیج دیا یہ کہہ کر دونوں مشکیزے منگوا لیے ان میں سے جو استعمال ہو چکا تھا اس کی قیمت لگوائی جو تین درہم ٹھہری آپ نے سیدہ امی کلسوم کے ہاں سے تین درہم مگوا کر بیت المال میں جمع کرا دیئے اور مشکیزوں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سال تین مرتبہ لوگوں میں مال تقسیم کیا اس کے بعد ان کے پاس اس فہان سے اور مال آ گیا تو آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو صبح کے وقت آ کر چوتھی مرتبہ مال پھر لے جاؤ میں تمہارا خزانچی نہیں ہوں کہ یہ مال جمع کر کے رکھوں چنانچہ وہ سارا مال تقسیم کر دیا یہاں تک کہ رسیاں بھی تقسیم کر دیں کچھ لوگوں نے تو رسیاں لے لیں اور کچھ نے واپس کر دیں حضرت علی بن ربیہ رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن نتاج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے امیر المومنین مسلمانوں کا بیت المال سونے چاندی سے بھر گیا ہے یہ سن کر حضرت علی نے اللہ اکبر کہا اور ابن نتاج پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے پھر بیت المال کی طرف تشریف لے گئے اور کہنے لگے اے ابن نتاج کوفہ والوں کو میرے پاس لے آؤ چنانچہ لوگوں کو اعلان کر کے بلایا گیا جب لوگ آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا مال تقسیم کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ یوں فرما رہے تھے اے سونے اے چاندی میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو اور لوگوں سے کہہ رہے تھے تم یہ مال لے لو اور یوں ہی تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ نہ کوئی دینار بچا اور نہ کوئی دے رہوں پھر ابن نتاج سے فرمایا اس بیت المال میں پانی چھڑک دو اس نے پانی چھڑک دیا تو پھر آپ نے اس میں دو رکعت نماز بڑھی حضرت مجمع تیمی رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کر کے اس میں جارو دیا کرتے اور اس میں نماز بڑھا کرتے اور وہاں سجدہ کیا کرتے تاکہ یہ بیت المال قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے حضرت علی کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن عبی طالب کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں نے تمہارے مال غنیمت میں سے کھجوروں کے اس برطن کے علاوہ کچھ نہیں لیا اور یہ بھی مجدہات کے ایک سردار نے حدیعے میں دیا تھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال تشریف لے گئے اور جتنا مال اس میں تھا وہ سارا تقسیم کر دیا امام شبانی رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سنت والے سے اس کی سنتکاری اور دستکاری میں سے جزیاں اور خراج وصول کیا کرتے تھے یہاں تک کہ سوئی والوں سے سوئیاں دھاگے اور رسیاں لیا کرتے تھے پھر اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے بیت المال میں آنے والا سارا مال روزانہ شام تک تقسیم کر دیا کرتے اور رات کے وقت بیت المال میں کچھ نہ بجتا قبیل سقیف کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھے اکبرہ شہر کا گورنر بنایا وہاں کے مقامی لوگ جو کہ زمی تھے وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا عراق کے دیاتی لوگ دھوکہ باز ہوتی ہیں خیال رکھنا کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دیں لہٰذا ان کے زمیں جو حق ہے وہ ان سے پورا وصول کرنا پھر مجھ سے فرمایا شام کو میرے پاس آنا چنانچہ جب میں شام کے وقت خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا میں نے صبح کے وقت تمہیں جو کہا تھا وہ ان لوگوں کو سنانے کے لئے کہا تھا رکم کی وصولی کے لئے ان میں سے کسی کو کوڑا نہ مارنا اور نہ دھوک میں کھڑا کرنا اور ان سے شریح حق کے بغیر اپنے لئے بکری اور گائر نہ لینا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے درگزر کریں اور جانتے ہو درگزر کسے کہتے ہیں جسے وہ آسانی سے دے سکیں اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو ناظرین حضرت ابو مطر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد سے باہر نکلا تو اچانک ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا اپنی لونگی اونچی کر لے کیونکہ لونگی اونچا کرنے سے پتہ چلے گا کہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہو اور اس سے تمہاری لونگی زیادہ صاف رہے گی اور اگر تو مسلمان ہے تو اپنے سر کے بال صاف کر لے میں نے مل کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اونٹوں کے بازار میں پہنچ گئے اور فرمانے لگے اونٹ ضرور بیچو لیکن قسم نہ کھاؤ کیونکہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے پھر ایک خجور والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک خادمہ رو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے اس خادمہ نے کہا اس نے مجھے ایک درہم کی خجوریں دین لیکن میرے آقا نے انہیں لینے سے انکار کر دیا حضرت علی نے خجور والے سے کہا تم اس سے خجوریں واپس لے لو اور اسے درہم دے دو کیونکہ یہ تو بالکل بے اختیار ہے دکاندار لینے سے انکار کرنے لگا تو میں نے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے اس آدمی نے کہا نہیں میں نہیں جانتا میں نے کہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے یہ سن کر اس نے فوراں خجوریں لے کر اپنی خجوروں میں ڈال لیں اور اسے ایک درہم دے دیا کہنے لگا امیر المومنین میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں حضرت علی نے فرمایا جب تم لوگوں کو پورا دو گئے تو میں تم سے بہت زیادہ راضی رہوں گا پھر خجور والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا مسکین کو کھلایا کرو اس سے تمہاری کمائی بڑھ جائے گی پھر مچھلی والوں کے پاس پہنچ گئے تو فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہ مچھلی نہیں پکنی چاہیے جو پانی میں مر کر اوپر تہنے لگ گئی ہو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بازار میں پہنچ گئے ایک دکاندار سے کہا اے بڑے میاں مجھے تین درہم کی ایک کمیس دو اس دکاندار نے حضرت علی کو پہچان لیا تو آپ نے اس سے کمیس نہ خریدی اور دوسرے دکاندار کے پاس چلے گئے جب اس نے بھی پہچان لیا تو اس سے بھی نہ خریدی پھر آپ نے نوجوان لڑکے سے تین درہم کی کمیس خریدی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پہچان سکا پھر اصل دکاندار کپڑوں کا مالک آ گیا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے امیر المومنین کے ہاتھ تین درہم میں کمیس بھیجی ہے اس نے بیٹے سے کہا تم نے ان سے دو درہم کیوں نہ لیے چنانچہ وہ ایک درہم لے کر حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یہ ایک درہم آپ لے لیں حضرت علی نے فرمایا یہ کیا بات ہے اس نے کہا اس کمیس کی قیمت دو درہم تھی میرے بیٹے نے آپ سے تین درہم لے لیے حضرت علی نے فرمایا اس نے اپنی رضا مندی سے تین درہم میں بیچی اور میں نے اپنی خوشی سے تین درہم میں خرید لی ناظرین ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی آپ نے اس یہودی سے فرمایا یہ میری زرہ ہے میں نے یہ زرہ نافرخت کی ہے اور نہ کسی کو حبا کی تھی یہودی نے کہا یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں چنانچہ دونوں قاضی شریع کی عدالت میں پہنچے شریع نے کہا جی امیر المومنین آپ کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو حبا کی ہے قاضی شریع نے پھر اس یہودی سے کہا تم کیا کہتے ہو یہودی نے کہا یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے پھر قاضی شریع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں میرا یہ غلام کمبر اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ میرے گواہ ہیں قاضی شریع نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زیرہ اس یہودی کی ملکیت ہے وہ یہودی اس فیصلے سے بہت متاثر ہوا اور متاجب ہو کر کہنے لگا امیر المومنین مجھے خود اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین دین حق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اے امیر المومنین جیزیرہ آپ ہی کی ہے آپ اسے لے لیں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لپیٹے ہوئے قرآن حکیم کی آیات کو دورا رہے تھے اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا اے ابن عباس سورہ بکرہ کی آیت نمبر 276 کس بارے میں نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ان کے پاس چار درہم تھے ایک درہم رات کے وقت خرچ کیا ایک درہم دن کے وقت خرچ کیا ایک پوشیدہ طور پر اور ایک ایرانیہ طور پر اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو غلام کے ساتھ تشریف لے گئے تاکہ کپڑا خرید کر اپنے اور غلام کے لئے ایک ایک جوڑا بنوا لیں دکان پر پہنچ کر غلام سے کہا اپنے اور میرے لئے کپڑا پسند کر لو غلام نے اپنے لئے سستہ کپڑا خریدا اور امیر المومنین کے لئے امدہ کپڑا خرید لیا پھر درزی کی دکان پر تشریف لائے اور اس سے فرمایا سستہ کپڑا میرے لئے اور امدہ کپڑا میرے غلام کمبر کے لئے قطع کر کے جوڑے تیار کر دو ناظرین ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک جوان حاضر ہوا اس نے عرض کیا امیر المومنین میں نے ایک لڑکے کے ساتھ بدفیلی کی ہے مجھے آپ پاک کر دیں آپ نے فرمایا اے جوان اپنے گھر پلٹ جا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا سر پھر گیا ہے چنانچہ وہ شخص چلا گیا لیکن دوسرے روز وہ پھر حاضر ہوا اور اس نے پھر وہی کلام دورایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب سابق جواب دیا اور وہ چلا گیا یہاں تک کہ جب وہ چوتھی مرتبہ آیا اور اس نے لواتت کا اقرار کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کناہ کی پاداش میں تین حدیں مقرر کی ہیں نمبر ایک تیری گردن پر دلوار ماری جائے جتنا بھی اس سے زخم آئے وہی تیری سزا ہے نمبر دو تیرے ہاتھ پیر باندھ کر پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جائے نمبر تین تجھ کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے ان تینوں سزاؤں میں سے کون سی سزا اپنے لئے پسند کرتا ہے اس نے پوچھا امیر المومنین ان تینوں میں سے سخت ترین عذاب کیا ہے آپ نے فرمایا آگ میں جلنا سخت ترین عذاب ہے اس نے کہا میں نے یہی اپنے لئے اختیار کر لیا آپ نے فرمایا تو پھر تیار ہو جا اس نے عرض کی کہ اتنی اجازت دیں کہ آخری مرتبہ دو رکعت نماز پڑھ لوں فرمایا پڑھ لو چنانچہ اس نے وضو کر کے خشوہ خضو کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی نماز کے بعد اس کی دعا یہ تھی اے پالنے والے میں نے جو کناہ کیا ہے تو اس سے واقف ہے میں اس کے خوف سے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے تین قسم کے عذاب میں مجھ کو اختیار دیا جو سخت ترین عذاب تھا اس کو میں نے اختیار کیا بار علاق تو اس کی تکلیف کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دی اور روز آخرت مجھ کو آتش میں نہ جلانا یہ کہہ کر روتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ بھڑکتے ہوئے شولوں میں اس نے چلانگ لگا دی اور اس میں پالتی مار کر بیٹھ گیا اس کی حالت پر امیر المومنین سمیت تمام اصحاب رونے لگے اور بلاخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو آگ کے شولوں سے نکال لیا اور فرمایا اے شخص اٹھ کھڑا ہو کیونکہ تُو نے اپنی عدا سے آسمان و زمین کے فرشتوں کو رولا دیا اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی اب دوبارہ اس کا یادہ نہ کرنا ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک ویرانے میں لوگوں نے اس طرح پایا کہ اس کی دونوں آسدینیں کوہنی تک اوپر چڑی ہوئی تھی ہاتھ میں خون بھرا خنجر تھا اور اس کے سامنے ایک لاش خاک و خون میں لٹھری ہوئی تڑپ رہی تھی لوگوں نے اسے پوچھا کیا تم نے اسے قتل کیا ہے تو اس نے اقرار کر لیا تو لوگ اس کو قتل کرنے کی غرض سے لے چلے ابھی مقتل تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دورتہ ہو آیا اور اس نے کہا ٹھہرو اس کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرو بلکہ امیر المومنین کی خدمت میں لے چلو جب وہ لوگ اسے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس شخص نے اقرار کیا کہ اصل قاتل میں ہوں اور یہ شخص بے گناہ ہے جو کر افتار کیا گیا ہے تب آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تُو نے کس لیے اقرارِ جرم کیا تھا اس نے جواب دیا امیر المومنین میں اس ویرانے کے پاس بھیڑ زبا کر رہا تھا کہ مجھ کو پیشاب کی حاجت ہوئی لہٰذا اس ویرانے میں آیا تو ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے خون میں لوٹ رہا تھا اتنے میں یہ لوگ وارد ہو گئے اور انہوں نے خون بھری چھوڑی میرے ہاتھ میں دیکھی میرے علاوہ کوئی دوسرا اس ویرانے میں نہیں تھا انہوں نے مجھ سے سوال کر دیا اگر میں ان شواہد کے ہوتے ہوئے انکار کرتا تو یہ لوگ مجھے اتنا زدوکوب کرتے کہ مرنے کے قریب ہو جاتا اس لیے میرے پاس اقرار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس کو میرے فرزند حسن کے پاس لے جاؤ وہ فیصلہ کریں گے جب آپ کی خدمت میں لے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا حمیر المومنین کی خدمت میں عرض کر دینا کہ قاتل نے اکرچے ایک مرد کو مارا ہے لیکن اس نے ایک نفس کو ہلاکت سے بچا لیا ہے اور خداوند کریم کا ارشاد ہے جس نے ایک شخص کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا لہذا اس قضیعے میں حکم یہ ہے کہ دونوں کو رہا کیا جائے اور مقتول کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے یہ فیصلہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا فیصلہ یہی ہے جو حسن نے کیا ہے ناظرین اسبغ بن نباد سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ایک ایسا عجیب فیصلہ کیا جو اس سے پہلے اور بعد میں کسی نے نہ سنا اور نہ دیکھا اسبغ سے پوچھا گیا وہ کون سا عجیب فیصلہ تھا اسبغ بیان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوخیز خوبصورت جوان رو رہا ہے اور لوگ اس کے اردگردی کٹھے ہیں لوگ اسے خاموش کراتے ہیں لیکن وہ مسلسل روے جا رہا ہے اس جوان کی نگاہ حضرت علی پر پڑی تو کہنے لگا اے علی قاضی شریع نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وہ فیصلہ کیسا تھا امیر المومنین نے فرمایا کیا واقعہ ہے نوجوان کہنے لگا یہ لوگ میرے باپ کو سفر پر لے گئے جب یہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان کے ساتھ نہیں تھا میں نے ان سے پوچھا میرا باپ کہاں ہے یہ کہنے لگے وہ خوت ہو گیا ہے میں نے کہا میرے باپ کا کافی مال تھا وہ کہاں ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا میں ان لوگوں کو لے کر قاضی شریع کے پاس پہنچا قاضی نے انہیں قسم کھانے کو کہا تو ان لوگوں نے قسم کھا لی پھر قاضی نے انہیں چھوڑ دیا امیر المومنین مجھے یقین ہے کہ دوران سفر میرے باپ کے پاس کافی مال تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے پہلے صرف حضرت دعوت علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں کیا تھا پھر فرمایا کمبر فوج کے سربراہوں کو حاضر کرو فوج کے چند سربراہ حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا جن لوگوں کے ساتھ اس جوان کا باپ سفر پر گیا تھا انہیں بھی لے آؤ اس کے بعد ان لوگوں کو نوجوان کے سامنے لائے گیا امیر المومنین نے ان لوگوں سے فرمایا تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے تمہاری کار گزاری کا علم نہیں اگر ایسا ہو تو پھر میں ریایہ کے بارے میں لا علم حکمران ہوں گا مگر ایسا نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا ان تمام لوگوں کو علیدہ علیدہ کر کے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر دو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب عبداللہ بن رافع کو بلایا اور فرمایا ان لوگوں کے بیانات کلم بند کرو اور آپ نے لوگوں سے فرمایا جب میں نعرہ تکبیر بلند کروں تو تم بھی تکبیر بلند کرنا اس کے بعد ایک مجرم کو بلایا گیا آپ نے اسے پوچھا جب اس لڑکے کا باپ تمہارے ساتھ تھا تو تم کون سے دن سفر پر گئے تھے مجرم نے کہا حضور فلان دن تھا پھر فرمایا اس سفر میں شریک تم کتنے لوگ تھے وہ کون سا سال اور کون سا مہینہ تھا کتنے دنوں کا سفر تھا اس جوان کا والد دن یا رات کے کون سے وقت میں مریض ہوا اس کی مرض کیا تھی کتنے دن وہ بیمار رہا کب وہ فوت ہوا اس کا علاج کیسے کیا گیا مریض کی تمارداری کون کرتا رہا کس دن وہ فوت ہوا اسے غسل و کفن کس نے دیا نماز جنازہ کس نے پڑھائی تفن میں کون کون شریک تھے اسے کتنے کپڑوں میں نفن کیا گیا اور کبر میں اسے کس نے اتارا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ تمام سوال پوچھ لئے تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا لوگوں نے بھی تقلید میں نعرہ تکبیر بلند کیا جب یہ تکبیر کی آواز باقی ملزموں نے سنی تو انہیں شک و شبہ پیدا ہونے لگا بلکہ یقین ہونے لگا کہ ان کے ساتھی نے ان کے خلاف نہیں بلکہ اپنے خلاف بھی اعتراف جرم کر لیا ہے حضرت علی نے فرمایا اس شخص کو جیل میں لے جاؤ اس کے بعد دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا تم یہ خیال نہ کرو کہ مجھے تمہاری کارروائی کا علم نہیں بلکہ مجھے سب کچھ معلوم ہے جو تم نے اس جوان کے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ ملزم کہنے لگا حضور میں بھی ان کا ایک ساتھی ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس کے قتل ہونے پر راضی نہیں تھا بلکہ مجھے ان کا یہ عمل سخت نہ پسند تھا جب اس شخص نے اقرار جرم کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام کو ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک نے اعتراف جرم کر لیا اور قتل کرنا تسلیم کا لیا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ مقتول کا مال بھی واپس کروا کر مقتول کا خون بھی وارث کو دلوائیں قاضی شریح نے پوچھا امیر المومنین حضرت دعود علیہ السلام کا فیصلہ کیسا تھا امیر المومنین نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت دعود علیہ السلام گلی میں گزر رہے تھے کہ چند بچے کھیر رہے تھے وہ لڑکے ایک دوسرے لڑکے کو یامات الدین کے نام سے بکارتے بچے نے کہا حضور میرا نام مات الدین ہے یعنی دین مر گیا آپ نے پوچھا تیرا یہ نام کس نے رکھا بچے نے کہا حضور میری ماں نے میرا یہ نام رکھا ہے حضرت دعود علیہ السلام نے پوچھا اب تیری ماں کہاں ہے بچے نے جواب دیا میری ماں گھر پر موجود ہے حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے گھر لے جاؤ پیغمبر خدا حضرت دعود علیہ السلام جب اس کے گھر پہنچے تو عورت کو بلا کر پوچھا تیرے اس بچے کا نام کیا ہے عورت نے عرض کیا حضور اسی کا نام مات الدین ہے آپ نے فرمایا تو نے اپنے بچے کا یہ نام کیوں رکھا عورت کہنے لگی حضور اس کے باپ کی وسیعت ایسی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نے پوچھا اس کا باپ کہاں ہے عورت نے جواب دیا اس کا باپ چند افراد کے ہمراہ سفر پر گیا اور میں ان دنوں حاملہ تھی باقی لوگ تو واپس آگئے لیکن میرا شوہر واپس نہ ہوا میں نے ان لوگوں سے پوچھا میرا شوہر کہاں ہے انہوں نے جواب دیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے پھر میں نے اس کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے اس کا مال باقی نہیں بجا میں نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی وسیعت بھی کی تھی انہوں نے کہا ہاں مرہوم نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے میری یہ وسیعت ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو یا بیٹی اس کا نام مات الدین رکھنا لہٰذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں شوہر کی وسیعت پوری نہ کروں لہٰذا میں نے اپنے اس بچے کا نام مات الدین رکھ دیا حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کیا تو ان لوگوں کو پہچانتی ہے جن کے ساتھ تیرا شوہر سفر پر گیا تھا عورت نے جواب دیا جی ہاں حضور میں انہیں پہچانتی ہوں آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ زندہ ہیں جا مر گئے ہیں عورت نے جواب دیا وہ سب زندہ ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو حضرت دعوت علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر بلایا اور بالکل اسی طرح فیصلہ کیا جس طرح میں نے فیصلہ سنایا ہے اور مقتول کا خون بہا ان کے ذمہ لگا دیا پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا اب اپنے بیٹے کا نام بدل کر اس کا نام آش الدین رکھ لے جس کا مطلب ہے دین زندہ ہو گیا اسبغ بن نبات کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی یا حضرت اگر لڑکا دعویٰ کرے کہ میرے والد نے ایک لاکھ دینار مرنے کے بعد چھوڑے ہیں اور یہ لوگ کہیں کہ نہیں اس کے پاس صرف بیس ہزار دھرم باقی تھے یا اس سے بھی کم و بیش اس کا مال تھا تو آپ اس کا فیصلہ کیسے فرمائیں گے جبکہ مرہوم کے ساتھ ہی کچھ کہتے ہیں اور اس کا وارث پیٹا کچھ کہتا ہے اس اختلاف کی صورت میں کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی آپ نے فرمایا اس صورت میں ان لوگوں کی نامزد انگوٹھیاں لے کر اپنی انگوٹھی سے ملا دوں گا پھر کرا کے نشان کو چلاؤں گا جس کے نام پر کرا جا رکے گا وہی سچا تصور ہوگا کیونکہ کرا کا نشانہ من جانب خدا ہوتا ہے اور وہ خطا نہیں ہوتا اس عمل کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ لڑکا کہتا تھا میرے باپ کے پاس اتنی رکم تھی اور اس کے ساتھی کہتے کہ وہ رکم تھوڑی تھی اس وقت امیر المومنین نے اپنی انگوٹھی اتار لی اور ان لوگوں کی انگوٹھیاں بھی لے لیں پھر ان تمام کو ملا کر فرمایا کرا کے تیر کو چلاو اور تم میں سے جو شخص میری انگوٹھی باہر نکال لے گا تو وہی سچا ہوگا کیونکہ یہ کرا اندازی من جانے میں خدا ہے اور خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا حلاثہ کلام یہ ہے کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو تو کرا اندازی سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے ناظرین امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے کھیل کے دوران ان میں سے ایک نے لکڑی اچھاری تو وہ دوسرے کے موں پر جا رگی جس سے اس کے آگے کے چار دانٹ ٹوٹ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا لکڑی اچھارتے وقت تو نے خبردار کہا تھا یا نہیں اس نے کہا جی ہاں میں نے کہا تھا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر گواہی طلب کی تو لوگوں نے اس عمر کی شہادت بھی پیش کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا جس نے خبردار کر دیا اس پر کوئی سزا جہد لاغو نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ تین لوگوں نے کسی کے خلاف زنا کی شہادت دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گواہی سن کر فرمایا چوتھا گواہ کہاں ہے انہوں نے کہا ابھی آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان پر حد قضف کے اسی تازیانے لگائے جائیں کیونکہ اجرائے حد میں ایک گھڑی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چار آدمیوں نے زنا کی قواہی دی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چاروں آجل نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان چاروں پر حد لگائی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورتوں کی قواہی نکاح میں تو جائز ہے لیکن طلاق میں جائز نہیں آپ نے فرمایا اگر تین مرد اور دو عورتیں قواہی پیش کریں تو یہ قواہی رجم میں جائز ہے اور اگر دو مرد چار عورتیں ہوں تو جائز نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں چار آدمیوں نے شراب پی کر آپس میں جھگڑا کیا نوبت خنجر زنی تک پہنچ گئی جس سے دو آدمی ہلاک اور دو مجروح ہو گئے آپ نے مجروحین کو اسی تازیانے لگائے جانے کا حکم دے دیا اور پھر ان بڑ جانے والوں سے ان مرنے والوں کی دیت دلوائی اور فرمایا کہ اگر مجروحین میں سے کوئی اور مر جائے تو پھر ان کے رفاقہ پر کچھ دیت نہیں ہے کتاب مستدرک میں تحریر ہے کہ بسرہ میں تسلط ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے بیت المال کا جائزہ لیا تو جو رقم وہاں موجود پائی اسی وقت وہ تمام رقم اہل اسلام پر تقسیم کر دی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی اتنی ہی رقم آئی تھی جتنی ہر مسلمان کے حصے میں آئی اسی دوران ایک بزرگ اہل اسلام میں سے آئے اور عرض کرنے لگے تقسیم کے وقت میں حاضر نہیں تھا مجھے میرا حصہ چاہیے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو آواز دی اور اپنا حصہ اس بزرگ کو دے دیا یہ تھی آپ کی انصاف پسندی اور ریایہ پروری ایک مرتبہ کہیں سے خراج میں شہد کی بھری ہوئی مشکیں آئی تھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند مہمان آگئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیرہم دے کر بازار سے روٹیاں مگوائیں مگر سالن کی ضرورت پیش آئی تو کمبر سے کہا کہ ایک مشک کھول کر شہد دے دو کمبر نے مشک کھولی اور اس میں سے ایک رتل شہد لے کر بھی دیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکوں کی تقسیم کے لئے بیٹھے تو کمبر سے فرمایا اس مشک میں مجھے کچھ فطور دکھائی دیتا ہے کمبر نے عرض کیا آپ سچ فرماتے ہیں پھر کمبر نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہد لینے کی پوری قیفیت عرض کر دی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ ہو کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کا ارادہ کر لیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے چچا جافر تیار کی قسم دی جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قسم دی جاتی تھی تو آپ کا غصہ فرغ ہو جاتا تھا آپ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں اس بات پر کس چیز نے جرت دلائی کہ تم نے تقسیم سے پہلے شہد لے لیا سیدنا امام حسن مجتبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی اس میں ہمارا بھی حق تھا ہم نے یہ خیال کیا کہ جب ہمیں ہمارا حق ملے گا تو ہم اتنی مقدار اس میں سے واپس کر دیں گے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ ست ہے کہ اس میں تمہارا حق تھا مگر یہ حق تمہیں کب حاصل تھا کہ تم اور مسلمانوں سے پہلے اس مال سے نفع اٹھاؤ یہ کہہ کر آپ نے اپنے غلام کمبر کو بنایا اور اس سے فرمایا جاؤ بازار سے خالص شہد لے آؤ پھر امیر المومنین نے مشاک کا موں کھولا اور کمبر اس میں شہد ملا رہے تھے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ آپ روتے جاتے اور فرماتے جاتے اے اللہ حسن کو بخشتے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کوفہ میں دو مسلمان لوگوں کے متعلق کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ وہ بدھ کی پوجہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر تجھے دھوکہ ہوا ہوگا اس نے کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں پھر آپ نے ایک اور شخص کو ان کی تحقیق پر معین کر دیا اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ وہ بدھ کی پوجہ کرتی ہیں تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھلا کر ڈانٹا اور دین اسلام سے پلٹنے کے متعلق فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین میں ایک گڑا کھدوایا اور اس میں آگ روشن کروا دی جب شولے بھڑکنے لگے تو اس میں ان کو ڈال دیا ایک شخص نے مال غنیمت میں سے ایک خود چوری کر لیا لوگوں نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ اس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کار دیں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنگ میں یہ بھی شریک تھا اس کا ہاتھ نہیں کارٹا جائے گا کیونکہ مال غنیمت کے حصول میں اس کا بھی ہاتھ تھا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کا دائیں ہاتھ قطع کرنے کا حکم دیا لوگوں نے غلطی سے اس کا بائیں ہاتھ کارڈ ڈالا امیر المومنین سے عرض بھی ہم نے غلطی سے بائیں ہاتھ کار دیا ہے اب اس کا دائیں ہاتھ قطع کیا جائے یا نہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اس کا بائیں ہاتھ تو تم پہلے ہی کار چکے ہو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اگر کسی کا کتہ دن میں کارتا تھا تو آپ اس کے مالک کو زامن قرار دیتے تھے اور اگر رات کو کارتا تھا تو اس کو زمان دار قرار نہیں دیتے تھے کیونکہ رات کے وقت ہر شخص کو اپنے مکان کی حفاظت کا اختیار ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ چور پیش کیا گئے آپ نے ان کے ہاتھ کار دیا اور فرمانے لگے تمہارے جسم کے جو حصے جدا کیا گئے وہ آتش جہنم میں چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس کے دو سر تھے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ شخص ایک ہے یا دو ہیں یہ قضیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں لائے گیا تو آپ نے فرمایا جب یہ بچہ سو جائے تو آہستہ آہستہ ایک سر کو حرکت دو اور بیدار کرو اگر ایک کے بیدار ہونے سے دوسرا بھی بیدار ہو جائے تو سمجھ لو کہ دو ایک ہے اور انسان بھی ایک ہے اور اگر ایک بیدار ہو اور دوسرا ویسے کا ویسا سوتا رہے تو یقینا یہ دو انسان ہیں اور اس کے میراس کے بھی دو حصے ہوں گے کتاب اجائب الاحکام میں مذکور ہے کہ چھے بچے دریائے فرات میں نہا رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے اسی دوران ان میں سے ایک بچہ دریائے فرات میں ڈوب گیا تین افراد نے گواہی دی کہ فلان دو افراد نے اس بچے کو ڈبو دیا جبکہ دو افراد نے گواہی دی کہ نہیں ان تین افراد نے اسے دریائے میں گوتا دیا ہے یہ قضیہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا آپ نے فرمایا اس بچے کی دیت پانچ حصوں میں تقسیم ہوگی تین حصے دو افراد کے ورسہ ادا کریں گے اور دو حصے دیت کے تین افراد کے وارث ادا کریں گے ایک شخص نے مفاد کے وقت وسیعت کی کہ ہر وہ غلام جو زمانے قدیم سے میری ملکیت ہے میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا وسیعت کے بعد وہ شخص مر گیا ورسہ کے لئے یہ مسئلہ مشکل بن گیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ قدیم غلام کون سے اور جدید غلام کون سے ہیں یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ غلام جو اس کی وفاد سے چھے ماہ پہلے اس کی ملکیت میں داخل ہوا ہے وہ غلام قدیم ہے اور جو غلام چھے ماہ سے کم عرصے میں مرہوم کی غلامی میں داخل ہوا ہے وہ غلام جدید تصبر ہوگا پھر آپ نے سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے اور چاند کے لئے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں جہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر خجور کی سوکی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے ناظرین ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر کہا میں نے قسم کھائی ہے کہ ہاتھی کو تولوں تاکہ مجھے اس کا وزن معلوم ہو جائے آپ نے فرمایا تم نے کیسی بےہودہ قسم کھائی ہے تجھے کیا ضرورت تھی کہ تم اس چیز کے بارے میں قسم کھاتے جس پر تم طاقت نہیں رکھتے اس شخص نے کہا اب تو میں نے قسم اٹھا لی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ایسا کرو ہاتھی کو کشتی میں سوار کرو اور دیکھو کشتی پانی میں کتنی مقدار میں ڈوبی ہے پھر ہاتھی کو کشتی سے باہر لاؤ پھر وزنی پتھر کشتی میں ڈالو یہاں تک کہ کشتی پانی میں اتنا ڈوب جائے جتنی ہاتھی کے وزن سے ڈوبی تھی جب اس حد تک ڈوب جائے تو ان پتھروں کو باہر لاکر ان کا وزن کرو یہی ہاتھی کا وزن ہوگا ایک شخص نے ایک پرندہ دیکھا اور اس کو شکار کرنے کے سلسلے میں اس کے پیچھے چلتا گیا یہاں تک کہ وہ پرندہ ایک درخت پر جا بیٹھا ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے اس پرندے کا شکار کر لیا اور اسے پکڑ لیا پہلا شخص کہنے لگا یہ پرندہ میرا ہے کیونکہ میں اس کو تاڑ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا یہ جگڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا آنکھ کا وہی حصہ ہے جو اس نے دیکھا ہے اور شکار اس ہاتھ کا ہے جس نے پکڑا ہے ایک غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں نے اپنے آقا کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ اتنی رقم میں سلانت انہیں ادا کروں گا اب میں نے پوری رقم ایک ہی وقت میں پیش کی اور کہا کہ مجھے آزاد کر دے لیکن میرا مالک اس پر راضی نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آقا سے فرمایا تو قبول کیوں نہیں کرتا وہ کہنے لگا حضور میں نے شرط لگائی تھی کہ ہر سال اتنی رقم وصول کروں گا ایک ہی وقت میں نہیں روں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری شرط صحیح اور درست ہے ایک چور نے چوری کی لیکن سامان گھر سے نہ لے جا سکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے کیونکہ اس نے سامان گھر سے باہر نہیں نکالا ابن الہر کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا دو شخص ایک کپڑے پر جھگڑا کرتے ہوئے حاضر ہوئے ایک شخص نے کہا یہ کپڑا میرا ہے اور میں اس پر گواہ بھی رکھتا ہوں دوسرے نے کہا میں نے یہ کپڑا بازار سے ایک شخص سے خریدا ہے جس کو میں نہیں جانتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے تو خوب ہوتا رابی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک روز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا تو انہوں نے اسی طرح کا فیصلہ فرمایا تھا اور کپڑا اس شخص کو دلایا تھا جس کے گواہ تھے اور دوسرے سے کہا تھا کہ تُو بائے کلا یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس قضیہ کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی طرح فرما دیا ناظرین ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے ساتھ کوفہ بھیجا اتفاقاً وہ دونوں راستے میں لڑ پڑے لڑکے نے غلام کو مارا تو غلام نے اسے گالیاں دے دیں اور یہ دعویہ کیا کہ وہ لڑکا اس کا غلام ہے جب یہ قضیہ امیر المومین حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے کمبر سے فرمایا دیوار میں دو سراخ بناو اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سراخوں سے باہر نکالیں پھر آپ نے فرمایا اے کمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لاؤ کمبر تلوار لائے تو آپ نے کہا جلدی سے غلام کا سر کار دو جو غلام تھا اس نے یہ سن کر خوف سے اپنا سر اندر کی طرف سے باہر کھینچ لیا اور دوسرا اسی طرح رہا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلام کو سزا دی اور اس کے آقا کی طرف لوٹا دیا آپ نے فرمایا اگر پھر ایسا کیا تو تیرا ہاتھ کار دوں گا ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو دس ہزار ترہم دے دیئے اور اسے وسیعت کی کہ جب تمہاری ملاقات میرے لڑکے سے ہو تو اس میں سے جو تم چاہو اس کو دے دینا پھر جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو یہ تقسیم کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اس شخص سے پوچھا تم اس لڑکے کو کتنا دوگے وہ کہنے لگا ایک ہزار ترہم دوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب اس کو نو ہزار ترہم دو اور ایک ہزار ترہم خود رکھ لو کیونکہ جو تم نے چاہا وہ نو ہزار ترہم تھے ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قبیلہ بنی کھندہ کا ایک نہیت خوبصورت جوان لائے گیا جس پر چوری کا الزام تھا آپ نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر فرمایا اے جوان کتنے افسوس کی بات ہے کہ تُو نے اپنی شکل و صورت اور عالی نسبی کا کوئی خیال نہ رکھا اور خود کو داغدار بنا دیا جس کے نتیجے میں تیرا ہاتھ کاتا جا رہا ہے یہ سن کر اس شخص نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور اس کے بعد کہا اے امیر و مومنین اللہ کی واسطے میرے حال پر رحم کریں خدا کی قسم میں نے آج تک چوری نہیں کی یہ میرا پہلا گناہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے خدا کسی کو ایک گناہ پر رسوا نہیں کرتا سچ بتا کہ تُو نے کئی مرتبہ یہ حرکت نہیں کی یہاں تک کہ تُو گریفتار ہو گیا اور اب تیرا ہاتھ کاتا جا رہا ہے یہ سن کر وہ جوان رونے لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دامن سے لپٹ گیا اس نے عرض کی اے علی خدارہ میرے حال پر کرم کریں کیونکہ میرے اہل و ایال کے تیرہ افراد ہیں جن کا واحد سہارا میں ہوں اگر میرا ہاتھ کاتا گیا تو وہ بے سہارا ہو جائیں گے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر تک اپنی انگوٹھی مبارک سے زمین کو قریدتے رہے پھر فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کا ہاتھ کتا کر دو کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں چنانچہ لوگوں نے اس کی گریہ و ذاری کی کوئی پرواہ نہ کی اور لے جا کر اس کا ہاتھ کتا کر دیا پھر جب کٹے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈالی گئیں تو اس شخص نے اقرار کیا کہ خدا کی قسم میں نے 99 مرتبہ چوری کی تھی اور یہ چوری جس پر میں پکڑا گیا ہوں اس سے میری سو چوریاں مکمل ہو گئیں اب تک خداوند کریم میری پردہ پوشی کرتا چلا رہا تھا جس سے میں نے ناجائز فائدہ اٹھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ایسا ہی خفور و رحیم ہے وہ کسی بندے پر پہلی بار عقوبت نازل نہیں کرتا یہ قضیہ دیکھ کر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے لئے ٹوپ پڑے اور کہنے لگے اے علی خداوند کریم آپ کے سائے کو ہمارے اوپر باقی رکھے جب دک آپ کا سائے باقی ہے ہم بخیر و آفیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا چور داخل ہو جائے جو لڑنے پر آمادہ ہو تو اس کو قتل کر دو اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ اس کے خون کا جواب دینا پڑے گا اسی سلسلے میں ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کرنے لگا ایک چور نے گھر میں گھز کر میری بیوی کے زیور اتار لیے آپ نے فرمایا اگر محمد بن حنفیہ میرے فرزند کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ تلوار مارنے کے بغیر جور کو نہ چھوڑتا ایک نجاشی شاعر نے رمضان المبارک میں شراب پی رکھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شرابی کو حاضر کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اسی کوڑے لگوائے اور پھر اسے قید کر دیا دوسرے دن اسے پھر حاضر کیا گیا اور دوبارہ اسے بیس کوڑے لگائے گئے وہ نجاشی کہنے لگا حضور شراب کی سزا تو اسی کوڑے ہے آپ نے مجھے مزید بیس کوڑے کیوں مارے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیس کوڑے تجھے ماہ رمضان کا عدب و احترام نہ کرنے کی سزا ہے امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس شخص کو سزا دے جو کہ شراب نوشی کا مرتقب ہوا ہے کمبر نے سزا دینا شروع کی اور شک میں تین تازیانیں زیادہ مار دئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ تین تازیانیں کمبر کے بدن پر لگائے جائیں کیونکہ اس نے زیادہ مار دئیے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا جس کے سر پر چوٹ لگی تھی اس نے دعویٰ کیا کہ میری قوت سے سماعت کم ہو گئی ہے اور میں تھوڑا سنتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دینار منگوایا اور ایک طرف سے اس کو ڈالنا شروع کیا اور اس کی آواز سنانا شروع کی پھر اسی طرح ڈالتے گئے حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اب میں نہیں سن سکتا آپ نے اسی جگہ نشان لگا دیا اسی طرح چاروں طرف آپ نے یہی عمل دھورایا اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر چاروں اطراف کا فاصلہ برابر ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے اور اگر فاصلہ مختلف ہے تو اس کی بات غلط ہے پھر آپ نے صحیح سماعت والے شخص کی سماعت کے فاصلے کا اس زخمی شخص کی قوت سماعت کے فاصلے سے موازنہ کیا اور اسی نسبت سے دیعت کا حکم جاری فرما دیا المستدرک میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کے سر پر چوٹ لگی اس نے دعویٰ کیا کہ میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ اس کے سامنے ایک ملگی کا انڈہ رکھا پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ انڈہ تجھے نظر آتا ہے یا نہیں وہ شخص کہنے لگا جی ہاں نظر آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس انڈے کو دور کرتے گئے اور پوچھتے رہے کہ نظر آتا ہے یا نہیں حتیٰ کہ وہ شخص کہنے لگا اب مجھے نظر نہیں آتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر نشان لگا دیا پھر اس کو دائیں طرف موڑا اور انڈے کو دور کرتے گئے جہاں تک کہ وہ شخص کہنے لگا اب مجھے انڈہ نظر نہیں آتا پھر آپ نے اس کی بائیں جانے موڑا اور انڈہ لے کر اس سے دور کرتے رہے حتیٰ کہ اس نے کہا اب مجھے انڈا نظر نہیں آتا پھر اسی طرح پشت کی جانب اس انڈے کو دور لے گئے اور جہاں اس نے کہا اب مجھے انڈا نظر نہیں آتا تو آپ نے وہاں نشان لگا دیا اس کے بعد آپ نے چاروں اطراف کے فاصلے کی پیمائش کی تو وہ ہر طرف سے فاصلہ برابر تھا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا دعویٰ صحیح ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدعی شخص کے ہمسن شخص کو بلایا اور زخمی شخص کے پہلو میں بٹھا دیا اس کے سامنے انڈا لاکر پھر دور کرنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ شخص کہنے لگا اب مجھے نظر نہیں آتا اسی طرح چاروں طرف یہی عمل دورایا پھر آپ نے زخمی اور تندرست شخص کے فاصلے کی پیمائش کی جس کی نسبت سے زخمی شخص کی نظر کا فاصلہ صحیح نظر شخص سے کم تھا اتنی نسبت سے آپ نے زخمی کی دیت مقرر فرمائی یعنی چوتھائی کم تھا تو کل دیت کی چوتھائی اور اگر تہائی فاصلہ کم تھا تو چوتھائی دیت مارنے والے شخص کے ذمہ لگا دی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب دو قسم کے شاید آتے تھے اور دونوں متضاد قواہیاں دیتے اور ان کی قواہیاں مساوی ہوتیں تو آپ ان کے درمیان قرآن اندازی کرتے اور فیصلہ فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اے پالنے والے ان دونوں میں جس کا حق ہو اس کو دلا دے اس کے بعد جس جس کے حق میں قرآن نکلتا اس سے حلف لے کر اس کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گونگے شخص کو قسم دلانے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ میں نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا جن کی امت محتاج تھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن کریم لاؤ جب قرآن مجید لائے گیا تو آپ نے گونگے سے کہا یہ کیا ہے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا یعنی خدا کی کتاب ہے پھر آپ نے کمبر سے فرمایا کہ دوات اور کاغذ لاؤ اور اس پر یہ الفاظ تحریر فرمائے میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو مخفی اور آشکار چیزوں کو جاننے والا ہے رحمان اور رحیم ہے طالب و غالب ہے زار و نافع ہے حلاق کرنے والا اور پکڑنے والا ہے اور وہ ہر بات سے واقف ہے آپ نے ان حروف کو کاغذ پر لکھنے کے بعد ان کو دھویا اور گونگے سے کہا کہ اس پانی کو پی لے اس نے پینے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا اس گونگے کی گردن پر دین ثابت ہے ناظرین ایک غلام چلا جا رہا تھا جس کے پیر میں اس کے آقا نے فولات کی بیڑی پہنا دی تھی اس غلام کی زنجیر کو دیکھ کر دو لوگوں میں تقرار ہو گیا ایک شخص نے کہا کہ اس زنجیر کا وزن اتنا ہے اگر غلط نکلے تو خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں میرے اندازے کے مطابق اتنا وزن ہے اگر میری بات غلط نکل جائے تو خدا کی قسم میری بیوی کو تین طلاقیں اب یہ دونوں اس کے مالک کے پاس کہے اور اس سے فرمائش کی کہ اس بیڑی کو غلام کے پیر سے نکال کر تول دیں تاکہ آپس کی نزا ختم ہو جائے اس شخص نے کہا میں نے ایک نظر کی ہے جب وہ پوری ہو جائے گی تب یہ بیڑی کھلے گی اگر اس سے پہلے کھولوں تو خدا کی قسم میری بیوی پر بھی تین طلاقیں اب یہ فیصلہ کروانے کے لیے سب لوگ دربار خلافت میں آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ تمام واقعہ بیان کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دونوں ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دو کیونکہ تم نے ایسی بےہودہ قسم کھائی اور اس غلام کا مالک بیڑی کھول کر اپنی زوجہ کو تراک نہیں دے گا اب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آگئے سارا ماجرہ بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس مسئلے کا حال تو بہت آسان ہے غلام کو میرے پاس لاؤ غلام آپ کے پاس لائے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ ایک تشت لائے جائے آپ نے اس میں تھوڑا پانی بھر دیا پھر غلام کی بیڑی میں ایک دورہ باندھا آپ نے غلام سے کہا کہ اپنا پیر پانی میں ڈالے پانی میں جب پیر پڑا تو اس کی سطح اونچی ہو گئی آپ نے تشت کے کنارے پر جہاں تک پانی آیا تھا نشان لگوا دیا پھر اس دوری کی مدد سے اس بیڑی کو اونچا کر لیا جب زنجیر اوپر آئی تو پانی کی سطح نیچے ہو گئی پھر آپ نے فرمایا اس میں لوہے کا برادہ ڈالو یہاں تک کہ نشان تک پانی آ جائے چنانچہ جب لوہے کا برادہ ڈالا گیا تو پانی پھر اپنی پہلی سطح پر آ گیا آپ نے غلام سے فرمایا پیر نکال لے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ جو اس برادے کا وزن ہے وہی اس بیڑی کا وزن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش کیا گیا جس نے اپنے غلام کو اتنے دکھ دیئے تھے کہ وہ ان تکالیف کی وجہ سے مر گیا آپ نے اس کو ایک سو تازیانے لگائے اور اس سے غلام کی قیمت وصول کر کے اس کی طرف سے خیرات کی پھر اس غلام کے مالک کو ایک سال کے لیے قید بھی کر دیا ایک شخص نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ فلان آدمی کو قتل کر دے اس غلام نے اپنے آقا کے حکم پر مذکورہ شخص کو قتل کر دیا یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا مقتول کے بدلے میں آقا کو قتل کیا جائے کیونکہ غلام کی حیثیت مالک کے کوڑے یا تلوار کی طرح ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے چوری کا اقرار کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو اس نے کہا جی ہاں سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہوں آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے سورہ بقرہ کی وجہ سے بخش دیا یہ سن کر عشس بن قیس بولا اے امیر المومنین کیا آپ حد الہی کو مرتل کرنا چاہتی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نادان تجھے کیا معلوم کہ امام کے سامنے اگر کوئی شخص اقرار کر لے تو امام کو اختیار ہے چاہے اس کو بخش دے یا سزا دے لیکن اگر اس جرم کے خلاف دو شاہد عادل قواہی تھے تو اس وقت حد کی تحتیل جائز نہیں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مساوات کے خلاف کچھ عرض کی اور اس پر دلیل پیش کی کہ آپ قریش اور تمام عرب کے قبائل کو اہل عجم اور دیگر تازہ مسلمان شدہ قوموں کے برابر جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل عرب لوگ امیر شام کے پاس زیادہ رجوع کرتے ہیں اور آپ کے پاس بہت کم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ناظرین ایک مرتبہ دو عورتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان میں ایک عرب تھی اور دوسری عجم مال غنیمت کی تقسیم کا وقت تھا یہ دونوں بھی اسلامی مستحقین میں شامل تھیں ان میں سے ہر ایک کو پچیس پچیس درم دیا گئے یہ دیکھ کر عربیہ اور اجل اٹھی اور کہنے لگی امیر المومنین میری بہن اجم ہے میرے برابر کا حصہ پانے کی مستحق نہیں ہو سکتی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس مال میں بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر ترجیح نہیں دی جا سکتی ناظرین عبداللہ بن سباد جو یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا پچیس ہجری میں اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا وہ اپنی یہودیت کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع حضرت سیدنا یوشہ بن نون علیہ السلام کی شان میں غلوق کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے اسلام کے زمانے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے اسی طرح کی مبالغہ میرز باتیں کرنا شروع کر دیں چنانچہ وہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی فرضیت کے عقیدے کو شورت دی اور ان کے مخالفین کی تکفیر کی عبداللہ بن سباہ اور اس کی ذریعت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلوق کرنا شروع کر دیا جہاں تک کہ نعوذ باللہ انہیں خدا کہنے لگے یہ سریحن کفر تھا کہ کسی انسان کو خدا کہا جائے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں زندہ جلا دینے کی سزا دی لیکن ان لوگوں کے عقیدے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سزا سے اور زیادہ پختگی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ آگ کی سزا صرف اور صرف خدا ہی دیتا ہے آپ نے چونکہ ہمیں آگ میں جلانے کی سزا دی ہے لہٰذا ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ آپ واقعی خدا ہیں معاذ اللہ لیکن بعد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کو زندہ جلانے سے منع فرمایا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فیل پر ندامت کا اظہار فرما دیا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ان کے رب ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر فرمایا تمہارا برا ہو تم یہ کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا آپ ہمارے رب ہیں ہمارے خالق ہیں اور ہمارے رازق ہیں ناؤزباللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا برا ہو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح میں کھاتا ہوں جس طرح تم پیتے ہو میں اسی طرح پیتا ہوں اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا تو وہ مجھے اس کی جزا دے گا اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے عذاب دے گا پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اس دعوے سے باز آ جاؤ لیکن جب وہ لوگ بار بار کے سمجھانے سے باز نہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ جلا دیا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے داماد تھے انہیں ایک گھوڑے کی ضرورت پڑی اور آپ اس کو خریدنا چاہتے تھے لیکن اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی وجہ سے خرید نہیں سکتے تھے آپ بیت المال کی تقسیم والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی موجودہ ناداری اور تنگ دستی کی حالت دکھا کر اسرار کرنے لگے کہ بیت المال میں سے کچھ رقم مل جائے لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں بیت المال کی رقم دکھا دی اب یہی باقی ہے کیا یہ رقم میں بیت المال سے چوری کروں اور تمہیں دے دوں یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور آئندہ اسرار کرنے کی جرت نہ کر سکے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو مسجد میں باطل قصہ کوئی کرتے ہوئے دیں